یہ ہے کینیڈا امریکہ کے بالکل اوپر ایریے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے کینیڈا کے ویسٹ میں پیسیفک اوشن ہے اس میں اٹلانٹک اوشن اور نارت میں آرٹک اوشن ہے کینیڈا اور یو ایس کا بارڈر دنیا کا سب سے لمبا بارڈر ہے اور انٹریسٹنگلی کینیڈا کی اسی پرسنٹ پاپولیشن اس بارڈر کے سو مائز کے ریڈیس کے اندر رہتی ہے مسئل انفارمیٹیو کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم انفیکٹ پچاس پرسنٹ کنیڈینز اس لائن سے نیچے ادھر رہتے ہیں کینیڈا کا یہ ایک پروونس راؤنڈ آباؤٹ فورٹی پرسنٹ جی ٹی پی کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس پاپولیشن پیٹرن کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کینیڈا میں بہت سخت سردی ہوتی ہے اور اس سائٹ پر تو ہر طرف برف ہے یا پھر بہت ہی زیادہ جیلیں اور دریاں ہیں ہماری پوری زمین کی پچاس پرسنٹ فریش وارٹر لیکس کینیڈا میں ہیں کینیڈا نیچرل ریسورسل سے مالا مال ہے کینیڈا کے پاس آئل کے چوتھے بڑے زخائر ہیں اس کے علاوہ کینیڈا میں پوٹیشیم، یورینیم، کول، جیو تھرمل انرجی اور نیچرل گیس کے بھی بہت بڑے زخائر ہیں بیشمار لیکس اور پانی کے زخیرے ہونے کی وجہ سے کینیڈا کی ساٹھ پرسنٹ انرجی ہائیڈر تھرمل پلانٹ سے آتی ہے اسی لئے کینیڈا دنیا میں دوسرا سب سے بڑا پانی سے بجلی پیدا کرنے والا ملک ہے کینیڈا کی مین انڈسٹری ریال اسٹیٹ مائننگ اور منفیکچرنگ ہے اور یہ سارے امپروونس میں ہے اور اسی لئے میجورٹی پاپولیشن ادھر ہی رہتی ہے اتنی زبردست کنڈیشنز ہونے کے باوجود پچھلے کچھ سالوں میں کینیڈا کا گراف بہت تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے دوزار اکیس میں صرف پینتالیس پرسن امیگرینٹس کینیڈین نیشنل بنے یہ وہ لوگ تھے جو دس سال پہلے دوزار یارہ میں کینیڈا آئے تھے اس ریشو کو اگر بیس سال پہلے سے کمپیر کریں تو دوزار ایک میں پچھتر پرسن امیگرینٹس کینیڈین نیشنل بنے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو اب کینیڈا آ رہے ہیں وہ لانگ ٹرم میں کینیڈا میں نہیں رکنا چاہتے ایک ریسنڈ سروے کے گارڈنگ دوزار اٹھارہ کے بعد آنے والے بیس پرسن امیگرینٹس کینیڈا کو چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ بہت ہی پریشانی والی بات ہے کیونکہ جب کسی بھی ملک کے امیگرینٹس اس کو چھوڑ کر جانے لگیں یا وہ اس کی نیشنلٹی لینے میں انٹرسٹیٹ نہ ہو تو یہ بہت ہی ڈینجرس سائن ہوتا ہے اور اس کرائیسز کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ ہے کسٹ آف لیونگ یہ کلر سرگل آپ کو دکھا رہا ہے کہ پچھلے دس سالوں میں کینیڈا میں گروں کی پروسس میں کتنا چینج آیا ہے دوہزار آٹھ کے بعد ہاؤسنگ پروسس آلموس ڈبل ہو گئی ہے ایک بہت ہی فیمیس کنیڈین بلوگر کے اکارڈنگ کینیڈا کے شہر واترلوم میں ایک بیڈروم ایک باتروم کا اپارٹمنٹ جو دوہزار سترہ میں مہانہ نو سو ڈالر تھا دوہزار تیس میں دوہزار ڈالر ہو گیا تھا سی سالوں میں کرایا ایک سو بیس فیصد بڑھ گیا ہے اسی طرح دوہزار پندرہ میں گر خریدنے کے لیے یا رہنے کے لیے مہانہ چودہ سو ڈالر تھا اب یہ تقریباً پینتی سو فی مہینہ ہے یعنی کینیڈا کے بڑے شہروں میں جہاں زیادہ تر لوگ رہتے ہیں ایک بیڈروم کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ کا کرایا دوہزار ڈالر ہے اور اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو اس کا رہن پینتی سو فی مہینہ ہے ایسی صورتحال میں کینیڈا میں اوست مہانہ تنخواہ چار ہزار ڈالر سے چھ ہزار ڈالر فی مہینے کے درمیان ہے پھر آلہ ٹیکس کی شرعہ اور کھانے اور سفر کے اخراجات آپ اتنا کرایا یا رہن کیسے برداشت کر سکتے ہیں اور یہ چھ ہزار ڈالر ماہانہ تنخواہ بھی وائٹ کالر ملازمتوں کے اوپری رینج میں ہے کینیڈا میں اوست سالانہ تنخواہ ساٹھ ہزار ڈالر ہے یعنی پانچہ ڈالر فی مہینہ یہی وجہ ہے کہ ایک حالیہ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 63% کنیڈین کے پاس گھر نہیں ہے اور انہوں نے لفظی طور پر یہ خیال ترک کر دیا ہے کہ وہ کبھی گھر خرید نہیں پائیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی سالانہ تنخواہ ساٹھ ہزار ڈالر ہے تو ٹیکس کے بعد یہ پچاس ہزار ڈالر کے لگ بگ ہوگی اور اگر آپ ٹورنٹو وینکور یا واٹرلو جیسے اہم شہروں میں رہتے ہیں تو آپ کا سالانہ کرایا بیس ہزار ڈالر سے پچیس ہزار ڈالر ہوگا اس میں کھانے کے اخراجات یہ پانچ ہزار ڈالر بتاتے ہیں جو کہ کم از کم ہے پھر کار انشورنس پھر میڈیکل انشورنس اور پھر کبھی کبھی شاپنگ خاص طور پر گرم کپڑے کیونکہ کینیڈا میں بہت سردی ہوتی ہے تو آخر میں آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان بڑے شہروں میں گھر خرید سکیں آپ کو اپنا ایک گھر خریدنے کے لیے کافی رقم بچانے میں کم از کم دس سے پندرہ سال لگیں گے لہٰذا مکانات کی یہ بڑھتی ہوئی قیمتیں پہلی وجہ ہیں کہ لوگوں کے لیے کیونکہ میں رہنا مشکل ہو رہا ہے خاص طور پر وہ لوگ جو دوزر انیس کے بعد کیونکہ آئے ہیں دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ میں نوکری کا ملنا مشکل ہے دراصل کیونکہ قدرتی وسائل پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ در سرمایہ کاری مائننگ منفیکچرنگ یا ریال اسٹیٹ کے شعبے میں ہوتی ہے کینیڈا کا ستارہ فیصد جیڈی پی قدرتی وسائل سے آتا ہے اور کینیڈا کے پچاس فیصد تجارتی برامت بھی ان قدرتی وسائل سے ہوتی ہے اسی طرح ان ہاؤسنگ ببل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ سارا پیسہ انڈسٹری کی بجائے ریال اسٹیٹ میں چلایا جاتا ہے کیونکہ مکانات کی قیمتیں اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ انویسٹر کاروبار کے بجائے ریال اسٹیٹ میں زیادہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور جب سنتیں نہیں ہوں گی تو نوکریاں کیسے پیدا ہوں گی اسی طرح کینیڈا کی دو بڑی برامدی سنتیں تیل اور کار سازی تیزی سے زوال پذیر ہو رہی ہیں کینیڈا میں زیادہ تر تیل البرٹا سے آتا ہے اور اس کا تقریباً ستر فیصد امریکہ جاتا ہے یہ تیل نکالنا اور مائننگ کرنا امریکہ کے لئے تھوڑا مہنگا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اب اپنے تیل کے زخائر سے نسبتاً سستا تیل نکال رہا ہے جس کی وجہ سے کنیڈین تیل کی مانگ میں کمی آ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں تیل سے متعلق جتنے بھی اشیاء ہیں ان کے ریٹ گر رہے ہیں اور لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے اسی طرح دوزر آٹھ کی ریسیشن کے بعد کنیڈا میں کار سازی کی سنت مسلسل زوال پذیر ہے انیس سو نینامے میں کنیڈا میں تین میلین کاریں تھی جبکہ دوزر بیس تک یہ پیداوار ایک اشاریہ چار میلین رہ گئی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ کمپنیاں اب کنیڈا سے میکسیکو شفٹ ہو رہی ہیں کیونکہ وہاں لیبر کے اخراجات بہت کم ہیں کنیڈا میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے لوگ طلبہ ہیں خاص کر وہ لوگ جو انڈیا اور پاکستان سے اس امید پر جاتے ہیں کہ وہ ڈگری میں داخلہ لیں گے پار ٹائم کام کریں گے اور پیسے کمائیں گے اور پھر آخر میں پی آر وغیرہ لے کر نیشنل بن جائیں گے لیکن اب صورتحال بہت بدل چکی ہے پہلے وقت ملازموں میں زیادہ تر صفائی وغیرہ یا گوداموں میں مزدوری کے کام ہوتے تھے لیکن اب وہ تقریباً بر چکے ہیں کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں اتنے لوگ جنوبی ایشیا سے کنیڈا گئے ہیں کہ وہاں لیبر کی نوکریوں میں کوئی قبضہ نہیں تھا اور یہاں تک کے مہارت سے مطالق انجنیرنگ یا فائننس مقابلہ بہت سخت ہے دراصل کنیڈا آئی ٹی ملازمتیں جسے کوویڈ میں بہت بڑا نقصان پہنچا جس کی وجہ سے کئی کاروبار بند ہو گئے اور پھر اگلے سال روس یوکرین جنگ شروع ہو گئی جس نے عالمی قصاد بزاری کو جنم دیا خاص طور پر ایشیا سے لاکھوں تارکین وطن اور طلبہ اپنا کیریئر بنانے کے لئے کنیڈا آئے تھے لہذا اب صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی سپلائی زیادہ ہے اور کوئی کام نہیں ہے آپ کے لئے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کنیڈا جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی غیر معمولی مہارت ہونی چاہیے جو وہاں بہت کم لوگوں کے پاس ہے کیونکہ دوزر اکیس بائیس کے درمیان جتنے لوگ کینیڈا آئے تھے وہ پچھلے بیس سالوں میں کینیڈا نہیں آئے تھے تو مختصر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں اور بہت کم ملازمتیں ہیں تیسری وجہ جو کینیڈا کو کم مطلوبہ بنا رہی ہے وہ تشدد میں اضافہ ہے دوزر بیس کے بعد کینیڈا میں مسئلہ ڈکیٹی اور قتل کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں کینیڈین نیوز ایجنسیوں کے مطابق کینیڈا میں اس طرح کے پر تشدد جرائم پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے اور ان سب میں سب سے خطرناک چیز بلا اشتیال بے ترتیب حملے ہیں کوویٹ کے بعد سے کینیڈا میں عام شہریوں پر بلاوجہ حملے بہت عام ہو گئے ہیں آپ سڑک پر جا رہے ہوں گے اور اچانا کوئی آپ کے جسم پر چھری کھوم دے گا یا آپ کو دکا دے دے گا یا آپ کو گنسا مار کر باگ جائے گا دوزر اکیس میں صرف بینکور میں تقریباً سترہ سو افراد پر حملے ہوئے جرائم کے مہارین کے مطابق ان حملوں کی بڑی وجہ ذہنی بیماری ہے کوویٹ کے بعد سے بے روزگاری مہنگائی اور ٹیکسس کی سخت قوانین کی وجہ سے بہت سے لوگ ذہنی طور پر متاثر ہوئے ہیں اور مایوسی میں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں بدقسمتی سے ان حملوں کا شکار ہونے والے زیادہ تر ایشیای تھے تو اس میں نسل پرستی کا کوئی انصر ہو سکتا ہے لیکن مجموعی طور پر اگر آپ کسی سے پوچھیں جو کئی سالوں سے کینیڈا میں رہ رہا ہے تو وہ آپ کی تصدیق کرے گا کہ حال ہی میں تشدد اور جرائم کی شرعہ میں بہت اضافہ ہوا ہے اور آخری چیز جس نے کینیڈا کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا ہے وہ ہے صحت کی دیکھ بال کا نظام کنیڈین اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم پر بہت زیادہ فخر کرتے تھے لیکن اب یہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے خاص طور پر کووٹ کے بعد وہ سے کینیڈا کے بلوگرز نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ آپ 2019 سے پہلے کسی بھی وقت کلینک جا سکتے تھے اور آپ کو اسی دن ڈاکٹر کی اپائٹمنٹ مل جاتی تھی لیکن اب لوگوں کو افتوں بلکہ مہینوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے اس وقت کینیڈا میں انتظار کا وقت 20 سے 27 افتے ہیں یعنی اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو نیشنل ہیلتھ سرویس میں آپ کا نمبر 4 ماہ بعد آئے گا اگر آپ کو کوئی سنگین بیماری ہے تو آپ کو امرجنسی روم میں جانا پڑے گا لیکن وہاں بھی ترجیح ہی بنیادوں پر داخلہ دیا جاتا ہے مثال کے طور پر دل کے دورے یا حدثات کے مریض کو ترجیح دی جاتی ہے اسی طرح کینسر کی سکریننگ کو بھی کم ترجیح پر رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں کینسر کی دیر سے تشخیص کا خطرہ بڑھ گیا ہے مجموعی طور پر اب کینیڈا وہیں کینیڈا نہیں رہا جس کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے